چلیں ٹھیک ہے اچھا یہ ابھی ہم اس کو جو نا ایکچولی ایکسل کے اوپر فارم کرتے ہیں آئی وی آئی وی چی یہ ایک ابھی میں بنحال ہائی کر دوں ہمارے پاس اے بی سی ڈی ای 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 فی تک ڈیفرنٹ فرمولیشنز ہیں ٹھیک ہے اور ان کی پھر ہم نے پہلے ہم نے ان کا ابزورپشن ٹائم دیکھا کہ جو فرمولیشن اے ہے اس کی ابزورپشن پوائنٹ پائیو آر پہ ہو رہی ہے بی کی تری آرز میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ٹائمز پہ جے کی 1.2 آرز میں ہو رہی ہے ایم کی 3.5 آرز میں ہو رہی ہے تو یہ ہر ایک کی ابزورپشن ٹائم ہم نے جو ہے وہ نوٹ کر لیا پھر انہی کی فارمولیشنز کا ہم نے جو یہ یعنی فیموسی بیچز کی جو دوسری ٹیبلٹس ہیں ان کی ہم نے ڈیزوریشن ٹائم دیکھا یعنی جو بیچد اے آپ کہہ لیں between absorption time جب 0.5 hour ہے تو اس کا resolution time 0.1 hour ہے جس کا absorption time f میں اگر آئیں 5 hours ہے تو اس کا resolution time 1 hour ہے جس کا absorption time 2.5 hour ہے resolution time اس کا 7.7 hour تو یہ دو ہمارے پاس یہ in vivo data ہے absorption time یہ in vitro data ہے اب ہم ان کا correlation آپس میں جب ہم ایک scatter plot plot کریں گے تو اس سے پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا relation ہے کہ کیا واقعی ہی resolution time کم یا زیادہ ہونے سے اس کا absorption time کم یا زیادہ ہو رہا ہے یا resolution time absorption time کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ ایک tablet اگر 2 hours میں dissolve ہو رہی ہے اور اس کی absorption جو ہے وہ وہ بھی 6 hours میں ہو رہی ہے تو اگر ایک اور tablet 2 hours میں dissolve ہو رہی ہے تو اس کی absorption اگر 1 hour میں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ resolution time کی وجہ سے absorption time نہیں effect کر رہا absorption time کسی اور وجہ سے change ہو رہا اور ان کے آپس میں کوئی correlation نہیں ہے لیکن اس data میں ہم دیکھتے ہیں ابھی کہ correlation ہے یا نہیں اس کے لیے میں ہمیں simple ان کا scatter plot جو ہے وہ plot کرنا ہے وہ سکتے ہیں کیا ہو یہ اس کا scatter plot اس میں ہم دیکھیں absorption time x-axis پہ ہے اور dissolution time y-axis پہ ہے تو یہ ایک straight line آ رہی ہے علموہ سے بڑا اچھا correlation ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب next time ہم نے اس کی absorption time کو predict کرنا ہے تو ہمیں یہ absorption time time check کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم صرف اس کا resolution time دیکھیں گے اور اس graph کی help سے ہم دیکھ لیں گے جو کہ ایک وہ equation ہوتی ہے y is equal to time x plus 3 جسے ہم ایک axis کے اوپر value given ہے تو دوسرے axis پہ value ہم find کر سکتے ہیں بالکل اسی طرح اس میں بھی ہم جو ہے وہ x-axis اور y-axis کی value جو ہے وہ find کر سکتے ہیں اگر directly ہم اس کو ایک line plot کر کے بھی resolution time اگر 1R ہے تو اس کے اوپر لانا کے تو ہم دیکھنے گے کہ absorption time almost 4.2 یا 9 یا 5R ہے تو اس میں بھی اگر دیکھیں 1R پہ 5R اس کا absorption time تو یہ ایک type of the correlation ہے ٹھیک ہے یہ level C correlation کیونکہ اس میں یہ ساری different formulation use کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ایک formulation نہیں ہے جو level A تھی اس میں ایک ہی formulation کے ہم نے یہ data لیا تھا یہ ایک tablet کا results ہیں سارے level A میں ٹھیک ہے اسی tablet کی یہ resolution کے results ہیں اور ان دونوں کی percentage کا comparison تھا یہ given time ٹھیک ہے اگر ہم ایک tablet لیتے ہیں اور اس کی ہم ڈیزولیشن دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جی 4R پہ کتنی percent drug dissolve ہوئی ہے پھر اسی drug کی ہم 4R پہ absorption رب پہ discut 308 remain قدمail for 101 ہم listen oluyor جی 3R پہ Float तو یہ different formulations ہیں سپوส ہم کہتے ہیں کہ جی 3R پہ 3 hours پر فارمولیشن A 5% ڈیزول ہوئی اور وہی فارمولیشن 7% ڈیزول ہوئی 3 hours پر فارمولیشن E 50% ڈیزول ہوئی اور 45% ڈیزول ہوئی 3 hours پر فارمولیشن I 15% ڈیزول ہوئی اور 16% ڈیزول ہوئی ان کا ہماریٹس دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ہے بھی یا نہیں ہے تو یہ ان کا ایک کورلیشن آئی کہ جیسے جیسے ڈیزولوشن پرسنٹیج آف ڈرگ ڈیزولڈ بڑھ رہی ہے ویسے ویسے پرسنٹیج آف ڈرگ ڈیزولڈ بڑھ رہی ہے تو یہ گراف کے اوپر آپ اس کے اوپر آپ کو وہ کرنی آتی ہے سارے چارٹ ایلیمنٹس کو ذرا لگانے مثلا میں اس کے ایکس اکسز پہ لگا لیں اس کے ایکس اکسز پہ ہے ڈیزولڈ اور اس کے بائی اکسز پہ ہے اکسز ٹائٹل ورٹیکل اکسز اب دور پرسنٹ تو یہ بھی ایک پورڈیج اب اگر ہم نے اس کی ایک لائن لگانی ہے اس کے یہاں پہ ایک لائن آف ایڈنٹیٹی تو یہ زیرو سے لے کے ہنڈرڈ تک جا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم زیرو ہنڈرڈ ایکس اکسز پہ وائی اکسز پہ بھی زیرو سے سٹارٹ ہو کے ہنڈرڈ تک جا رہے ہیں تو ان کا بھی ہم ایک یہ گریڈ لائن کو ڈیلیٹ کر دیکھ تو یہاں پہ ہم ایڈ ڈیٹا سیلیکٹ ڈیٹا میں جا گے ڈیٹا ایڈ کریں اس میں ایکس اکسز کے اوپر زیرو تو ہنڈرڈ وائی اکسز بھی زیرو تو ہنڈرڈ یہ دو پوائنٹس دے دی ہیں اب ان دو پوائنٹس کی ہم لائن اگر پلوٹ کرنے ایڈ 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 لائن آگئی یہ لائن آگئی اس لائن کی ہم کورمیٹنگ چینج کر لیچیں لائن بلیک کلر کی کر دیں کارٹینیو سنائن کر دیں اب یہ جو ہے یہ سکیل کو ہم چینج کر سکتے ہیں فارمیٹ ایکسز زیرو سے لے کے اس کو ہنڈرڈ تک کر لیں اس کو بھی زیرو سے لے کے ہنڈرڈ تک کر تو یہاں پہ اس کا بھی ہم بارڈر لگا سکتے ہیں ساروڈ لائن بارڈر پہ تو یہ ایک گراف پھر اس کے لائن کا کلر ہم اپنی مرضی سے جینج کر سکتے ہیں یہاں سے اس کی بھی لائن کا کلر ساروڈ لائن بلیک کلر ساروڈ لائن بلیک کلر تو یہ گراف آپ کو ایک آئی و ای و سی کا گراف آپ اس طرح پلوڑ کر سکتے ہیں پھر پھر آپ نام بھی لکھ سکتے ہیں اس کا بھی کلر آپ جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اس کو بولٹ کرنا ہے آپ نے اٹیلک کرنا ہے سائز بڑا کرنا ہے اس کا یہ سارا کچھ آپ اس کے لائن پر چینجل سکتے ہیں یہ جو دو ڈوٹس ہیں یہ جو اورنچ سے کلر کے ہیں ان کو آپ ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں اس میں مارکر ہے مارکر کی اپشن تو مارکر اپشن میں جا گے تو نو مارکر کر دیں تو پھر یہ اس طرح آپ ایک سکیٹر پلوٹ آئی بی آئی بی سی کا پلوٹ پر سکتے ہیں تو یہ پلوٹ ہے بیسیکلی پرسنٹیج آف ڈرگ ڈیزولڈ ورسیز پرسنٹیج آف ڈرگ ایبزولڈ تو اگر ایک ٹیبلٹ اگر یہ ریلیشنشپ ہمارے پاس ہے تو جس ڈرگ کی ڈیزولیشن پرسنٹیج ہمیں پتا ہوگی تو اسی کی ایبزولپشن پرسنٹیج بھی ہمیں پتا چل جائے گی کہ کتنے ٹائم پہ وہ ایبزولڈ کتنی ہو پھر یہ ایک اور طرح کا ہے پرسنٹیج ڈرگ ڈیزولڈ اور سی میکس یہ بھی پی تک فارمولیشن اور ان میں جو ڈیزولڈ میکسیمم جس کی ڈیزولیشن 5% ڈیزولڈ ہوئی ہے وہ اس کی سی میکس 0.7 میلی گرام پر لیٹھر جی کچھ پوچھ رہا کچھ بلکل مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون بولڈا عدنان رحمت ہمیں نیٹ کھڑا دو ہے آراد بلکل کوئی سمجھ بولڈا پتا نہیں بچ سے بات کرنا چاہ رہے یہ ویسے بیک گروڈ مجھو رہا بلکل اچھا یہ اب اس میں کیا ہے کہ یہ میکسیمم ڈیزولیشن یہ میکسیمم پرس کنسٹریشن کہ ایک ٹیبلیٹ ڈی ہے وہ 20% سے زیادہ ڈیزولی بھی نہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کی سیمیس 1.1 جی جو ٹیبلیٹ 92% ڈیزولی ہوئی ہے اس کی سیمیس 4.1 ملی گرام پر لٹر ہے جو 95% ہوئی ہے اس کی 4.2 ہے تو ان کا کو ریلیشن جب میں اسٹیبلش کیا تو وہ یہ اس طرح کا کو ریلیشن آگیا اس میں بھی میں دوبارہ وہ لائن ڈراغ کر کے تا کے آپ کو دوبارہ ایک دوبارہ پریکس ہو جائے کہ یہ 0 200 ہے یہ 0 200 x ایکس پہ اور 0 200 y ایک اس میں لائک ڈیٹا ایڈ 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 ایکس ایکس پہ 0 200 ہے y ایکس بی 0 200 ہے یہ دو پوائنٹس آگئے ٹھیک ہے بڑھ ٹھیک 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 4.5 5 4.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 6 5 6 9 7 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 جانے 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 جنیا ہے اسی طرح آپ ایکسس کی سر ہم یہ سٹریٹ لائن کیوں درو کر رہے ہیں ہم یہاں پر پوائنٹس کے اکورڈنگ لائن کیوں نہیں درو کر رہے ہیں سٹریٹ لائن بیسی کے لیے ہمیں ایک ڈائیگنل لائن پلات کرنے ہیں اس باکس کی ڈائیگنل لائن ہے اس سے ہم دیکھ رہتے ہیں کہ آگے پیچھے اس کے اوپر نیچے کتنی ہے اس کی لائن بھی ہم پلات کر سکتے ہیں اگر ہم ان دورس کو سلیک کر کے تو ایڈ ٹرینڈ لائن اس پر ڈالنے کے لائن آجے گی یہ ایک لائن آگئی ہے یہ میرا خیال میں ایک زیادہ بہتر ایک ڈسپلی ہوتا ہے آپ ایک اس کی ڈائیگنل لائن پلات کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کی تھوڑا سا جو ہے نا یہ جو ٹرینڈ لائن اس کی ڈیٹا کی ٹرینڈ لائن وہ بھی اگر آپ پلات کر لیں تو وہ تھوڑا سا زیادہ بہتر ایک آپ دیکھ سکنے کے ڈسپلی ہو سکتا ہے تو یہ اس طرح آپ اس میں ایک ٹرینڈ پتا چل رہا ہے کہ کیسا ہے بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ وہ چینج نہیں ہو رہا لیکن تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے لیکن ہے ایک ڈیریکٹ پوریلیشن ہی کہ ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز بھی بڑھ رہی ہے اس کی پرسنٹیج آف ڈرگ ڈیزولف بڑھنے سے اس کی سی میکس بھی بڑھ رہی ہے اسی طرح کا جو تیسرا گراف تھا ٹی میکس اینڈ پرسنٹیج آف ڈرگ ڈیزولف یہ بھی وہی فارمولیشنز ڈیفرینٹ فارمولیشن نمبرہ فارمولیشنز ہے اس کا پھر گراف اگر ہم پلوٹ کریں گے تو اس میں ایک آپ اگر دیکھیں کہ جب 28% ڈیزولف ہوئی تو 6.9 اس کی ٹی میکس ہے جب یہ زیادہ کونسی 99% ڈیزولف ہوئی تو 0.1 آر اس کی ٹی میکس ہے جو زیادہ ڈیزولف ہو رہی ہے اس کی ٹی میکس بھی کم ہے جو کم ڈیزولف ہو رہی ہے اس کی ٹی میکس زیادہ ہے تو یہ انورس ریلیشن ہے اس کا ہم سکیٹر پلوٹ بنائیں گے اگر تو یہ اس طرح کی لائن آ رہی ہے اس میں بھی ہم پھر ڈیریکٹ اس کے اوپر ہی ٹرین لائن لگا دیں اگر تو وہ یہ آ رہی ہے اس میں بھی آپ ایکسز کے ٹائٹلز اگرہ ایکس ایکسز پہ کیا ہے ایکس ایکسز پہ کیا ہے پرسنٹیج ڈیزولف Y اکسز پہ ہے اس کا کیا ہے Y اکسز پہ P میکس تو یہ ایک trend ہے اسی طرح پھر percentage of drug resolved and plasma concentration جس کا بھی آپ یہ جتنے زیادہ آپ لے لیں اس میں data set آپ scatter plot کریں تو یہ ایک storyline تو یہ basically in vitro in vivo correlation ہم اس طرح plot کرتے ہیں کہ ہمیں studies کرنی پڑتی ہیں in vitro اور پھر اس کے parallel in vivo اور ان کا آپس میں relationship establish کرنا پڑتا ہے اگر تو وہ ایک واقعی relationship ہے ایک direct relationship ہے اگر فرض کریں یہ ایک اسی اسی کو اگر میں خراب کر لیتا ہوں یہ اب دیکھیں کیا situation ہے کہ کوئی trend نظر نہیں آرہا کوئی relationship نہیں نظر آرہا اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کی جو absorption ہے یا plasma concentration ہے وہ اس کی resolution پہ depend نہیں کر رہی تو اس طرح کا اگر result آئے گا تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس میں rely نہیں کر سکتے ہیں on in vitro study in vitro study اگر ہم کر کے تو اس سے predict کرنا چاہیں کہ plasma concentration کتنی ہوگی تو وہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اس کا trend ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا relationship ہے آپس میں ان کا ٹھیک ہے تو اگر اس طرح کا کوئی relationship ہے کہ اگر in vitro study کو ہم in vivo پہ correlate نہ کر سکیں اس condition میں پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں in any case in vivo studies کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو in vivo studies کرنی کب پڑے گی جب ہمارے پاس in vitro results are insufficient to predict the drug response یا to predict the pattern of drug absorption in vivo تو جب ہم in vivo studies کرتے ہیں تو اس کے لئے جو ایک نیا topic ہے وہ یہی ہے bioavailability studies bioavailability ہم کیسے چیک کرتے ہیں bioavailability studies کیسے کرتے ہیں اور پھر ساتھ اگر ہم نے comparison کرنا ہے دو برینڈز کا تو اس کے لئے پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے bioequalence study کرنی پڑتا ہے تو next جو ہے ہمارا topic اب جو ہے وہ bioavailability and bioequalence studies کے اوپر ہوگا اور باقی topics میں یہ ہی ہے اس کے بعد پھر کچھ softwares and پہ ایک دو میں آپ کو کچھ run کر کے دکھاؤں گا کچھ ڈیٹا سیٹ کچھ ڈیٹا سیٹ تو چھوٹی چھوٹی جو ہیں اس کے اندر جس ایک نو ہو ہوگا آپ کو ایڈوانس لیول کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ kinetics کا جسٹ آپ کو background مل جائے گا basics ٹھیک ہے جی اس میں ابھی تک کوئی question یہ theory اور practical practical میں ابھی میں آپ کو یہ ڈیٹا سیٹ بھیج دوں گا کل والا اور آج والا سارا کچھ اسی میں اسی والے یعنی ڈیٹا سیٹ کی ایک copy میں آپ کو بھیج دوں گا اور آپ نے graph جو ہیں وہ خود plot کرتے ہیں سب میں ٹھیک ہے اور اس کو جب آپ خود graph plot کریں گے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ اس graph کا کیا مطلب ہے اس graph سے ہم کیا جو ہے وہ results جو ہے وہ ہم اس کے inferences کیا ہیں ہماری case کو use کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں بھی آپ کو آج جو ہے نا وہ Facebook پہ شاید شیئر کر دوں گا کیونکہ CDS پہ شاید ایکسل اپلوڈ نہیں ہوتا تو Facebook پہ کر دوں گا یا WhatsApp کے اوپر کر دوں گا آپ کو آپ کی class کے گروپ میں آجے گا اپنے پہ کر دیں کاری cli پھارٹس فارمیلیشن ڈیفرنٹ ہونے کا کیا مطلب ہے بھر کہ ڈیفرنٹ ڈوزیج فارمز ہیں ڈیفرنٹ ڈوزیج فارمز بھی ہیں یا ڈیفرنٹ 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 بے چیز ہیں اگر تو ایک ایک ہی طریقے سے ٹیبلیڈ بنی ہے جس ڈیس طرح جس آپ اس کو آپ اس طرح اساان کر کے سمجھنے کے لیے کہ آپ جب انڈسٹریل کی لیب میں آپ ٹیبلٹ بناتے ہیں تو دو دو تین تین کا گروپ ہوتا ہے نا آپ کا ایک گروپ نے ایک طریقے سے فارمولیشن منای ہوئی ہے ایک گروپ نے اپنی گرانیلیشن منای دوسرے نے اپنی گرانیلیشن تیسرے نے اپنی گرانیلیشن کی سب نے پھر ان کی کمپریشن کی اور سب کا ایک ہی طرح کا ریزلٹ نہیں ہے لیکن سب کے اندر ڈرگ سیم ہے ڈرگ جو ہے وہ سب کے اندر سیم ہے وہاں پہ آپ نے ڈرگ نہیں ڈالی ہوگی آپ نے جسٹ لیکٹوز کے ساتھ کرنیلیشن کر کے لیکن اگر سب کے اندر ڈرگ سیم ہے تو ایک گروپ اگر اے ہے اس نے فارمولیشن منای ہے دوسرے گروپ بی نے فارمولیشن منای ہے اور ان کی ڈسولیشن سیم نہیں ہے تو جس گروپ کی ڈرگ جو ہے وہ 2 آرز پہ 100% ڈیزولو ہو رہی ہے اور ایک اور گروپ ہے اس کی ٹیبلٹ 4 آرز پہ 100% ڈیزولو ہو رہی ہے تو ان دونوں کی پھر ان ویو سٹڈیز بھی دیکھیں گے جس گروپ کی ٹیبلٹ 2 آرز میں ڈیزولو ہو رہی ہے اس کی سیم ایکس کتنے ٹائم پہ آ رہی ہے جس کی 4 آرز میں ہو رہی ہے اس کی سیم ایکس کتنے ٹائم پہ آ رہی ہے جس کی 6 آرز میں ڈیزولو ہو رہی ہے اس کے سیم ایکس کتنے ٹائم پہ آ رہی ہے اور اسی طرح جدرے بھی گروپ سو ہوں گے سب کی ٹیبلٹس کو ایک ایک ٹیبلٹس ایک ایک ٹیبلٹ کا ڈیزولیشن اور اسی بیز کی دوسری ٹیبلٹ کا ان بھی وہ سٹی دیکھ کے پھر ان کو کمپیر کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ جی ٹیبلٹ کی کمپرشن چینج ہونے کی وجہ سے اس کی ابزورپشن کے افیکٹ آ رہا ہے جس میں ڈیزولیشن سلو ہو رہی ہے اس میں ابزورپشن بھی سلو ہو رہی ہے جس میں ڈیزولیشن فاسٹ ہو رہی ہے اس میں ابزورپشن بھی فاسٹ ہو رہی ہے لیکن there is a relationship direct relationship اس کے بعد اگر ایک اور گروپ آتا ہے اگلی دفعہ میں آتا ہوں لاب میں اور میں ایک ٹیبلٹ بناتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ اس کی ابزورپشن کتنی ہوگی میکسیمم تو آپ اس کی صرف ڈیزولوشن سٹڈی کریں گے پھر آپ کے پاس پہلے والا ڈیٹا ہوگا کہ کتنی ڈیزولوشن کتنے ٹائم پر ڈیزولوشن ہوگی کہ اس کی کتنی ابزورپشن آئی تو آپ کو اس کی ان ویپو پہ نہیں جانا پھر آپ اس کی جسٹ ڈیزولوشن سٹڈی کریں گے اور اس سے آپ مجھے بتا دیں گے کہ آپ کی یہ والی ٹیبلٹ اتنی دیر میں اپزورپ ہو رہی ہے یا اس کا سی میکس اتنا ہوگا یا اس کا ٹی میکس اتنا ہوگا ٹھیک ہے یہ پوائنٹ اب کلیر ہوگے آپ کو سارا آئی بی آئی بی سی والا سر یہ والے جو جب آپ ہیں یہ کل والے پریکٹیکل نہیں کتانی ہے کل والا اور آج والا آپ کہہ لیں کہ ایک ہی پریکٹیکل ہیں آئیشہ بول رہی شاید کل والا اور آج والا ایک ہی پریکٹیکل ہے نا ایک ویک میں ایک پریکٹیکل ہوتا ہے آپ کا نا تو آئی بی آئی بی سی کا آپ کا ایک ہی پریکٹیکل ہے وہ میں آپ کو ایکسر کی فائل بیجوں گا اس پہ آپ نے صرف گراپ پلوٹ کرنے اور ان کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے اور ہر گراپ کی پروپر لیبلنگ کرنی ہے جس طرح کے یہاں پہ کی ہوئی ہے یہ بھلی اوپر کیا ہے اس کی آر سکیل ویلیو بھی لگا دیں اس کے اوپر پھر ی ایکس پہ کیا ہے ایکس ایکس پہ کیا ہے ٹھیک ہے ساری جو ہے نا اس کا ڈسکرپشن گراپ کی پروپر پریزنٹیبل فارم میں آپ نے گراپ بنانا ہے اور یہ گراپ آپ نے اپنی کوپی میں لگانے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو ٹیبل ہے ساری لائن والا پیج ہے جو اس میں آپ نے یہ ڈیٹا لکھ دینے ہیں ان کے سارے اور اس کے سامنے جو بلینک پیجہ اس کے براؤ نے یہ گراپ کاملیٹ لگانا ہے ٹھیک ہے کلیئر ہے اس میں براہ خیال ہو کئی کنفیوجن نہیں ہوئی چاہیے آپ کو کہ پریکٹیکل میں کیا کرتے ہیں یہ دیٹا سرس میں آپ کو بیج دیتا ہوں سارے یہی والے بیج دیتا ہوں یہ چاہیے کر کے اس میں سے ایک آدھ ایسا ہوگا جس میں ای بی ای بی سی نہیں ہوگا اس کو بھی پھر آپ نے یہ اس پہ ساتھ لکھ دیجئے گا کہ there is no in vitro in vivo pro relation for this drug and we need the in vivo studies for the estimation of drug absorption yes sir so the last one of the first R scale کی value لگا دیں وہ دیکھ نہیں ہے کہ کس طرح کیا یہ اس پہ yes sir 0.25 yes sir so یہ مطلب کہ اپنی مرضی کر رہے ہیں کوئی کسی طرف جا رہا ہے کوئی کسی طرف جا رہا ہے کوئی کسی کے ساتھ کوئی relationship نہیں ہے کوئی correlation نہیں آپس ٹھیک ہے yes sir ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل پھر lecture رکھنا ہے یا ٹیوزڈے کو کرنا ہے مجھے پھر بتا دیجئے گا پیا دیا کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ مجھے پاڈیوز نوحاز lleva ٹھیک ہے موسیقی